جمعیت علمہ اسلام پہ ایک سربراہ مولانو فضل الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کسی قسم کا مصویدات دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی تین مصویدی دیئے گئے جو سب ایک دوسرے سے مختلف تھے ملتان نے میڈیا سے باتشیت میں انہوں نے آگاہ کیا کہ بلاور بھٹوں سے ملاقات میں تیہ ہوا تھا کہ وہ بھی تدعویز بنائیں اور ہم بھی مصویدہ تیار کرتے ہیں حکومت کے پاس اکثریت نہیں اور انحسار جی جوائے کے عراقین پر تھا ایک مساہدہ پھر دوسرا مساہدہ اب تیسرا مساہدہ اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے یہ کنفیوجن ہے اور پارلمنٹیریلز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوجن کا شکار ہوں وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کا جو مساہدہ ہمیں دیا گیا تھا اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور دارمدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مساہدہ کو ووٹ دینے سے معذور ہیں اب بلاور صاحب کی تشریف لائے تھے میرے پاس اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مساہدہ بنا لیتے ہیں وہ بھی ایک ڈرانف بنا تیار کر لیں گے پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازل بگرتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تحس تحس کر سکتا ہے